اور میاسس 2 کے درمیان میں ایک بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میاسس 1 کا جو ریزلٹ ہے وہ 23 کرو موسم ہے اور اگلے جب پھر میاسس 2 میں چل جاتے ہیں پھر بھی وہ 23 کرو موسم ہوتے ہیں یہی پر جو ایک پوائنٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو جو کہ ہے میاسس میاسس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہوگا کرسنگ اور جس کی وجہ سے ویڈیشنز آتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے میاسس 1 اور میاسس 2 کے درمیان میں ایک بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میاسس 1 کا جو ریزلٹ ہے وہ 23 کرو موسم ہے اور اگلے جب پھر میاسس 2 میں چل جاتے ہیں پھر بھی وہ 23 کرو موسم ہوتے ہیں یہی پر جو ایک پوائنٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے جو ہے 23 کیونکہ انٹرفیس تو ایک دفعہ ہوتا ہے کیونکہ میاسس 2 سے پہلے انٹرفیس نہیں ہوتا we will discuss that in a very detail stay کریں انشاءاللہ آپ کو بودھ انفارمیشن ملنے ہے آج تو جو ہمارے پاس ہے میاسس میاسس میں سٹیجز کو ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں میاسس جیسے ہم میٹاسس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں پہلے میں اس میاسس 1 کو ڈسکس کر رہا ہوں پھر جا کے میں میاسس 2 کو ڈسکس کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات یاد کرنی چاہیے یاد ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے میں نے میٹاسس پہ جو ویڈیو دیئے اس کو آپ نے دیکھنی ہوگی تاکہ پھر پروفیس کے اندر وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہو کلیر ہو میں صرف یہاں پر اس کے کراسنگور کو ڈسکس کروں گا پھر جو اس انٹریسوم وغیرہ جو کچھ ہوا ہوتا ہے وہ آپ نے ادھر جا کے ڈسکس کرنا ہوگا چلو جی اب ہمارے پاس یہ ہے میاسس 1 میاسس 1 میں جو ہے نارمل ایز میٹاسس کی طرح اس کے اندر پروفیس کا فنکشن ہوتا ہے لیکن اس میں صرف ایک چیز جو ہے وہ ایکسٹرا ہو جاتی ہے وہ کیا ہے لیٹس سپوز یہ ہے میرے پاس 2 کروموسوم میں تو ایسے انٹرفیز میں آ جاتا ہوں انٹرفیز میں اگر آپ دیکھ رہے تو میرے پاس ایک کروموسوم ہوتا ہے مل پارٹ کا ہیپی کروموسوم ایس جیسے کہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور یہ ہمارے پاس ایک فیمل کا کروموسوم ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک فیمل کا کروموسوم اب یہ دونوں جب سپریٹ ہو جاتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس دونوں سپریٹ ہو گئے ہیں ریپلیکیشن کے لیے انٹرفیز کے سنتیسیس فیز میں پہنچ گئے اس نے آپ کو ریپلیکیٹ کیا اور اس نے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کیا ذرا آپ مجھے بتا دیجئے کہ یہاں پر جو کروموسوم ہے یہ کروموسوم یعنی یہ ہمولوگس کروموسوم کے پیئر ہے دو ایک جیسے کروموسوم فار ایجمپل یہ کروموسوم نمبر وان ہے یہ بھی وان ہے یہ ٹو ہے یہ بھی ٹو ہے یعنی جس کی اوپر سیم جین پڑے ہوتے ہیں آئی کلر کے لیے وغیر وغیر جتنے بھی جینز ہوتے ہیں جو اب میل کے آئی کلر اور فیمل کے آئی کلر اور میل کے باڈی کا سٹرکچر مطلب ایک کروموسوم کی اوپر جب سیم جین ہوتے ہیں فرام دے میل ان فیمل اس کا ہمولوگس کروموسوم کہتے ہیں اب آپ دیکھئے ہیں یہاں پر جو یہ ہمولوگس کروموسوم سپریٹ ہو گئے اور دونا ریپلیکیٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے یہ وہ ہمولوگس کروموسوم کی کافی دو کافی بن چکی ہے یہ ایک اپنا ہمولوگس کروموسوم ہے اور یہ اس کی اوپر کافی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنے کروموسوم ہیں تو آپ کہیں گے ٹو نہیں آپ کو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کتنے کروموسوم آپ کہتے ہیں 2 نہیں یہاں پہ 1 کروموسوم ہوتے کیسے کیونکہ اس کروموسوم کے اوپر جو جین ہوتے ہیں سپیسیفک وہی جین اس کے اوپر بھی ہے تو جب دونوں کی کاپی بن جاتی ہے تو ہم اس کو سیم ایک کروموسوم کنسیڈر کرتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر نمبر کے لحاظ سے دیکھیں گے تو 92 کروموسوم ہے لیکن جب آپ یہاں پر سٹرکچر کے لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ہے 46 کروموسوم لیکن آپ دیکھیں نا یہ 2 بن چکے ہے تو 92 یعنی نمبر کے لحاظ سے کاپیز جو ہے وہ 92 ہے لیکن جب آپ اس کو سٹرکچر یعنی جب آپ اس کے جو پیر یعنی اس کے اوپر جو جینز ہے اگر آپ اس کو کمپیر کریں گے تو یہاں پہ 46 کروموسوم ہے آپ پھر سے کنفیوز ہو رہے ہو کنفیوز نہیں ہونا دیکھیں یہاں پر کتنے کروموسوم ہے 2 ایک میل سے ہے اے فی میل سے ہے یہاں پر کتنے کروموسوم ہے 2 تو 2 نہیں ہے یہ سسٹرکرومیٹر 2 ہے لیکن کروموسوم ایک ہے کیونکہ اس ایک کروموسوم نے اپنی جیسے کاپی بنائی اور جو اپنی جیسے کاپی بناتے ہیں تو وہ ہم ایک کنسیڈر کرتے ہیں یہاں پر میں بھی کڑا ہوں ساتھ میرے طرح ایک اور بھی کڑا ہے یا وہ میرے طرح ایک اور بندہ کہیں اور چلائے گیا تو لوگوں اس کو نہیں کہیں گے کہ کاپی آف رشید یا سیکنڈ آف رشید یا جو ہے سیکنڈ کوئی پرسن اس کا آیا ہے نہیں وہ کہتا ہے رشید ادھر ہے دوسرا کہتا ہے ادھر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرح نظر آئے گا تو ایک کروموسوم ہم اس کو کریکٹر کے لحاظ سے کنسیڈر کریں گے کیونکہ اس کے اوپر جین ایک جیسے ہوتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کروموسوم جو آپ کو نظر آ رہے تو اس کے اوپر بھی کریکٹر سیم ہے تو ایک کروموسوم ہوگا کریکٹر کے لحاظ سے نمبر کے لحاظ سے یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ہمولوگوس کروموسوم ایک دوسری کی اوپر پیر اپ ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں سو لیٹس سی اس کو میں جو ہے مٹا دیتا ہوں اب دیکھئے جو میاؤسز ون ہے اس کو ہم پروفیز ون میں ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو میں لکھتا ہوں پروفیز ون جو ہے اب ہم میاؤسز ون کے اندر ڈسکس کرتے ہیں سب کچھ وہی سیم ہوتا ہے سنٹروسوم جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں جو کہ میں already ڈسکس کر چکا ہوں میاؤسز میں آپ میری میارٹسز والی ویڈیو دیکھیں اور نیوکلر میمبرین جو ہے وہ ڈیجنریٹ ہو جاتے ہیں یہ بھی میں میٹسز والی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیوکلر میمبرین جو ہے وہ ڈیجنریٹ ہو جاتے ہیں میں اس طرح شارٹ لکھتا ہوں لیکن جو مہن چیزیں ہماری وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پر جو homologous chromosome ہوتا ہے homologous chromosome میں نے آلرہی ڈسکس کیا کہ جو male اور female کے replicated chromosome ہوتے ہیں یعنی اگر یہ آپ کے پاس ہے male کا chromosome جس کے دو کاپی بن چکی ہے اور اگر یہ آپ کے پاس ہے female کا chromosome جس کے دو کاپی بن چکی ہے تو اب یہ دیکھیں یہ دونوں homologous ہے کیونکہ اس کے اوپر جو gene ہے وہ اس کے اوپر بھی ہے اس کے اوپر بھی ہے تو سارے homologous chromosome ہیں تو یہ homologous chromosome ایک دوسری کے اوپر جو ہے وہ pair up ہو جاتے ہیں جس کو ہم جہاں پر یہ pair up ہوتے ہیں تو اس کو ہم kaizma کہتے ہیں یعنی یہاں یہ والا portion جو ہے اس کو ہم kaizma کہتے ہیں اور جو process ہے تو اس کو ہم crossing or یا synapse کہتے ہیں تو اب یہ ایک دوسری کے اوپر cross or ہو گئے ہیں اور اس crossing or کا مقصد کیا ہوتا ہے تو یہ crossing or اس لیے ہوتا ہے کہ درمیان میں سے gene جو ہے وہ exchange ہو جائیں درمیان میں سے gene کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر female کا جو بچہ ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ father کی طرح ہوتی ہیں جو بچہ پیدا ہو جاتے تو ان کے آنکھیں father کی طرح ہوتی ہیں body structure mama کی طرح ہوتی ہیں اور hair جو ہے وہ father کی طرح ہوتے ہیں اور legs جو ہے وہ mama کی طرح ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ character کے جو اپس میں ایک نئی variation جو create کرتے ہیں ہم تو that is all because of the crossing or کیونکہ crossing or جب ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر genes جو ہے وہ ایک دوسری کے اندر separate یعنی ایک دوسری کے اوپر exchange ہو جاتے ہیں gene exchanges ہو جاتی ہیں اور اس طرح اگر یہ chromosome پھر کسی body میں جائے گا تو اس کے اندر باقی character تو یہ والے chromosome کے جو ہے یعنی اگر یہ mother سے ہے for example اگر یہ female chromosome ہے تو اس کے character ہوں گے لیکن یہاں پر اگر یہ جو character کے لیے crossing or ہوا ہے تو وہ اپنے father کے اس کے اندر آ جائے گا تو next generation میں character جو ہے وہ viriated ہوں گے یعنی بچہ جو ہے نہ mother کی طرح ہوگا نہ father کی طرح ہوگا یہ ایک درمیان میں ہو جائے گا اس کو ہم کہاتے ہیں viriation so the main thing that is crossing or so جو viriation ہوتے ہیں that is because of the crossing or تو crossing or ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے gene exchange ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے prophase 1 کے اندر so hope so آپ نے prophase 1 کو study کیا ہے nuclear membrane degenerates centrosum جو ہے وہ separate ہو جاتے ہیں homologous chromosome pair up ہو جاتے ہیں for the exchanging of gene genes ایک دوسرے کے ساتھ exchange کر جاتے ہیں اب جب gene exchange ہو جاتے ہیں تو chromosome چلے جاتے ہیں یعنی cell چلا جاتا ہے into the second phase جس کو ہم metaphase کہتے ہیں لیکن یہ کیونکہ meiosis 1 کا ہے تو اس لئے ہم metaphase 1 اور اس کو ہم prophase 1 کہتے ہیں اب metaphase as it is جیسے ہم نے mitosis کے اندر discuss کیا ہے mitosis والی ویڈیو دیکھی ہیں تو اس میں ہم نے یہ discuss کیا ہے کہ metaphase جو ہے یہ ایک center کے اندر chromosome ایک plate بنا دیتے ہیں plate تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں mita centric plate بھی کہتے ہیں اور یا equatorial plate بھی کہتے ہیں اور equatorial plate ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ chromosome جو ہوتے ہیں وہ equator کے اوپر ایک round structure جیسے کہ اب دیکھ رہے ہیں ایک plate سے بنا ہوتا ہے تو یہ plate جو ہے اس کو ہم equatorial plate کہتے ہیں so that's why اس کو ہم equatorial plate یا mita centric plate بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ cell کے center میں یہ ایک plate سے بنا دیتے ہیں اب mita centric plate میں یہ ہوتا ہے موسیس 1 کے اندر کہ یہاں پر جو کرومسم ہوتے ہیں ان کے genes exchange ہوئے ہوتے ہیں یعنی genes ایک دوسرے کے ساتھ exchange کر گئے ہوتے ہیں اور جو homologous کرومسم ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے separate ہو کر ایک دوسرے کے قریب جو سے ایک plate کے اندر موجود ہوئے ہوتے ہیں اب کیا ہوتا ہے پھر یہ mita phase 1 سے یہ چلا جاتا ہے into the inner phase 1 اور جیسے کہ میں نے mytosis میں اس کو discuss کیا ہے کہ inner phase 1 میں کیا ہوتا ہے یعنی inner phase میں کیا ہوتا ہے contraction of the microtubule ہو جاتے ہیں اور یہاں پر اگر میں discuss کروں تو یہ میرے پاس ہے جو ہے microtubules اس کے ساتھ attach ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ہے microtubules اس کے ساتھ attach ہوئے ہوتے ہیں same as it is یہاں پر microtubules attach ہوئے ہوتے ہیں اور same as it is یہاں پر مایکرو ٹیبیولز اٹیج ہوئے ہوتے ہیں تو اب یہ کیا ہوتا ہے کنٹریکشن آف دا مایکرو ٹیبیولز ہو جاتا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کنٹریکشن کی وجہ سے یہ مایکرو ٹیبیولز کی کنٹریکشن کی وجہ سے یہ کروموسوم یہاں سے اس سائٹ پہ چلے جاتے اور یہاں سے اس سائٹ پہ چلے جاتے آپ ذرا مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو کروموسوم ہے یہ ایک ہے کے دو ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ایک کروموسوم ہے یہ ایک ہے کہ دو ہے میں آپ کو بتا چکے ہوں یہ ایک کروموسوم ہے کیوں کیونکہ جو میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کریکٹر ان دونوں کی اوپر سیم ہوتے ہیں ان دونوں کی اوپر سیم ہوتے ہیں اور یہ اپنی جیسی کاپی لے کر جا رہے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس سائٹ پر جو کروموسوم آئیں گے وہ کتنے ہوں گے اور اس سائٹ پر جو کروموسوم جائیں گے وہ کتنے ہوں گے ظاہر سی بات ہے نمبر کے لحاظ سے فوٹی سکس جائیں گے نمبر کے لحاظ سے فوٹی سکس جائیں گے کریکٹر کے لحاظ سے یہ ایک کنسیڈر ہوتا ہے تو ٹوئنٹی تری جائیں گے تو مطلب انافیز میں ٹوئنٹی تری کروموسوم کریکٹر کے لحاظ سے اوپر چلے جائیں گے اور کریکٹر کے لحاظ سے نیچ جائیں گے کریکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی اوپر جین جو ہوتے ہیں وہ سیم جین ہوتے ہیں تو اس وقت سے کریکٹر کے لئے ہاتھ سے 23 اوپر کریکٹر کے لئے ہاتھ سے 23 نیچے اور اگر سٹیکچر کے لئے ہاتھ سے دیکھیں گے تو یہاں پر 23 پیئرز ہے ایک قسم کے تو اس میں 46 کروموسوم ہوتے ہیں اب انہفیز کے اندر 46 کروموسوم Messiah یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اب پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلیوفیز سٹارٹ ہوتا ہے جیسے کہ تیلوفیز کو آپ کو پتا ہے کہ تیلوفیز ہمارے پاس وہ پروسز ہے جس میں جو ہے وہ کروموسوم پہنچ جاتے ہیں اور یہ اپوزیٹ ٹو دا پرو فیز ہوتے ہیں اپوزیٹ ٹو پرو فیز کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نیوکلر میمبرین ڈی جنرائٹ ہوتا ہے تو یہاں پر نیوکلر میمبرین ڈی جنرائٹ ہوتا ہے تو یہاں پر مایکرو ٹیبیولز ختم ہو جائیں گے یہاں پر آجائے گا یہاں پر جو ہے کروموسوم وہ کنڈنس ہو کے کروموسوم بناتے ہیں یہاں پر کنڈنس جو ہے وہ کرومیٹن میٹیریل بن جائے گے اس طرح مطلب یہ اب کروموسوم ایسے نظر آتے ہیں ایسے نظر نہیں آتے ایسے نظر آتے ہیں لیکن میں کیونکہ ڈائیگرام کی وجہ سے پھر یہ اس طرح ڈسکس کر رہا ہوں تو اب یہ جو ہے آپ کے پاس کیا ہو گیا ہے میٹا فیز ہو گیا انہ فیز ہو گیا اور یہ ہمارے پاس لاسٹ ایج جو ہے وہ ٹیلو فیز ہو گیا جیسے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ ٹیلو فیز کے اندر کیا ہوتے ہیں کہ جو یہ گروہ ہے یعنی یہ جو سائٹو پلازم ہے انویجنیٹ ہو جاتے ہیں انسائٹ کی طرف اور ایک پروسس شروع ہوتا ہے جس کو ہم سائٹو کائنیسس کہاتے ہیں جس کی وجہ سے جس کے ریزلٹ میں یہ سیل دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک سیل بن گیا یہ ہمارے پاس دوسرا سیل بن گیا آپ مجھے ذرا بتا دیجئے ہیں کہ نمبر کے لحاظ پر یہاں پر کتنے کروموسوم ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ کے معین میں یہ بات آئی گی کہ یہاں پر فورٹی سکس کروموسوم ہوتے ہیں نمبر کے لحاظ سے کیونکہ یہ دیکھیں وان ٹو تری فور فائف سکس اینڈ فورٹی سکس لیکن اگر آپ سے میں پوچھوں کہ کریکٹر کے لحاظ سے کتنے کروموسوم ہیں تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بولیں گے ٹوینٹی تری کیونکہ اس کے اوپر سارے جینیک جیسے ہیں تو اس لئے ہم اس کو ایک کنسیڈر کرتے ہیں تو ریزلٹ میں جو سیل کے اندر کروموسوم جا رہے کتنے آ رہے ہیں آپ کے معین میں فورٹی سکس یا ٹوینٹی تری دونوں کی کنفیوجن آ رہی ہیں دونوں کی کنفیوجن نہیں ہے اس کے اندر ٹوینٹی تری کروموسوم چلے گئے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے کروموسوم کو کریکٹر کے لحاظ سے ڈسکس کرنا ہے نمبر کے لحاظ سے نہیں تو یہ آپ کے پاس اب اس سیل کے ریزلٹ میں یعنی کتنے کروموسوم پہنچ گئے ہیں ٹوینٹی تری اس سیل کے اندر ریزلٹ میں کتنے کروموسوم پہنچ گئے ہیں ٹوینٹی تری تو ہم کہتے ہیں کہ میاؤسیز ون یا میاؤسیز کی ترو ہم فورٹی سکس کروموسوم سے ٹوینٹی تری کروموسوم والا سیل بنا دیتے ہیں اب یہ تو میاؤسیز ون کمپلیٹ ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو میا سیس ٹو کی طرف لے کر جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس چار سیل بنیں گے میا سیس ٹو میں تو اس میں سے میں یہ ایک والا سیل اٹھا دیتا ہوں دوسرے میں بھی یہی فنکشن ہوگا اگر اس کے دو سیل بن گئے یعنی اس کے جب مزید دو سیل بنیں گے تو پھر اس کے بھی دو سیل بن جائیں گے تو ریزلٹ ہمارا چار سیل ہوگا یہاں سے آپ کے پھر چار سیل ریزلٹ ہو جائیں گے تو پہلے میں اس کو اٹھاتا ہوں اور اسی میں بھی یہی فنکشن ہوتا ہے میں نے یہاں پر یہ اٹھا دیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈسکس کر رہا ہوں تو یہ کروموسوم میں ذرہ رہا کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے پاس یہ کروموسوم جو ہے اس طرح ہے جس کے اندر کریکٹر جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئے ہوتے ہیں یہ میرے پاس ہے کریکٹر ٹرانسفرڈ کروموسوم اور یہ بھی اس کے اوپر کریکٹر ٹرانسفرڈ کروموسوم ہے تو یہ میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں دوسری میں بھی یہی بات ہوگی اب یہ میرے پاس کیا ہو گیا ہے کہ یہ کتنے کروموسوم ہیں آپ کہیں گے کہ یہ یہ جو ہے ٹو کروموسوم ہے اور ایسے بھی آپ کہیں گے کہ یہ ون کروموسوم ہے تو نمبر کے لحاظ سے ٹو ہے اور کریکٹر کے لحاظ سے ون کروموسوم ہے ناؤ اب یہ پورا ایک سیل ہے جس کے اندر نیوکلر میمبرین ہے تو پروفیز اس کے اندر ہوگا تو پروفیز کے جو سارے فنکشن ہوتے ہیں نیوکلر میمبرین ڈی جنریشن وغیرہ وغیرہ وہ سب یہاں پر ہوگا تو اب یہاں پر 23 کروموسوم ہے دیکھیں ایک اس طرح ہے دوسرا تیس طرح چاہدہ پانچوا یعنی 23 کروموسوم ہے کریکٹر کے لحاظ سے لیکن نمبر کے لحاظ سے ہر ایک کی اپنی کاپی ہے تو 23 کی 23 کاپی بھی ساتھ ہیں تو اس کے وجہ سے نمبر سے 46 ہے تو اب ہم نے جو ہے میوسس کے اندر کریکٹر کے لحاظ سے ڈسکس کرنا ہے میں نے کہا کہ ایجسل دیویشن میں ہم کریکٹر کے نمبر ڈسکس کرتے ہیں ہم جو ہے وہ جو نمبر کے لیے ہم سے اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں اب کیا ہوگا کہ نیوکلر میمبرین جو ہے وہ ڈیجنریٹ ہو گیا ہے سنٹریول جو ہے وہ ریجنریٹ ہو گئے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نیوکلر سنٹریول سے جو ہے وہ مایکرو ٹیویوز بھی آرائز ہو چکے ہیں اب آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس میٹ پروفیز ون پروفیز ٹو سوری پروفیز ٹو پروفیز ون تو یہاں پہ ہو چکا ہے پروفیز اب پروفیس ٹو میں کیا ہوگا کہ پروفیس ٹو میں یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے سب کچھ ہوگا جیسے کہ مائٹ آسیز کیونکہ اس کو کہتے ہیں نا اس میں کراسنگور نہیں ہے کیونکہ ہومولوگس کروموسوم نہیں ہے ہومولوگس کروموسوم تو یہاں پر سپریٹ ہو چکے ہیں یہ تو ایک کروموسوم ہے جس کی ایک کاپی اس کے پاس موجود ہے تو یہ کسی پرپیر اپنی ہو سکتا ہے تو اب کیا ہوگا کہ اب یہ سپریٹ ہو جائیں گے پہلے لیکن یہاں پر میں میٹا فیس کی طرف آتا ہوں تو میٹا فیس میں ایز ایز کروموسوم جیسے میں بتا چکا ہوں ایکوٹوریل پلیٹ بنا دیں گے تو یہ ایکوٹوریل پلیٹ میں کروموسوم رہ گئے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ ایسے ہی مایکرو ٹی بیوز اٹیج ہوں گے جو کہ میرے پاس موجود ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہے میرے پاس میٹا فیس ٹو میٹا فیس ٹو اب میٹا فیس ٹو کے بعد ہوتا ہے اینا فیس ٹو تو اینا فیس ٹو میں کیا ہوگا یہ میرے پاس ہے وہی کروموسوم لیکن اس میں جو ہے یہ کروموسوم یہ والا کروموسوم یہ یہ اپر کی طرف جائے گا اور یہ والا کروموسوم لور کی طرف آ جائے گا تو یعنی اس کے جب سپریشن ہو جائے گی تو یہ میرے پاس اس طرح اپر کی طرف اور یہ ہے میرے پاس اس طرح لور کی طرف اگر آپ اس کروموسوم کی یہ والا پورشن دیکھ رہے تو یہ اوپر کی طرف جار ہے جس کے اوپر یہ ہے یہ جین جو کہ مدر سے ٹرانسفر ہوئے ہیں یا فادر سے ٹرانسفر ہوئے ہیں جو بھی آپ کہہ رہے ہیں یعنی جو اس کے ہمولوگس کروموسوم سے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ جین کیری کر رہے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ کریکٹر کے لحاظ سے وہی ایک کروموسوم سے پر ایٹ ہو رہا ہے نمبر کے لحاظ سے اب یہ دوز کروموسوم سے پر ایٹ ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک کروموسوم اس سائٹ پر چلا جائے گا اس ایک کروموسوم اس سائٹ پہ چلا جائے گا اور جب یہ یہاں تک پہنچ جائیں گے تو یہ کروموسوم یہاں تک پہنچ چکا ہے اور یہ کروموسوم یہاں تک پہنچ چکا ہے جب آپ کے پاس یہ کیا ہو گیا ہے کہ انہا فیز 2 ہو گیا اس کے بعد انہا فیز 2 اور یہاں پر جو ہمارے پاس ہے ٹیلو فیز 2 اب آپ دیکھیں یہاں پر جو سارے کروموسوم پہنچ گئے ہیں تو وہ اپنے کروموسوم کی کاپیز دیں اور یہاں پر جو کروموسوم پہنچ گئے ہیں تو وہ بھی اپنی کروموسوم کی کاپی ہے لیکن فار اگر ایک کروموسوم نمبر وان ہے اور یہ بھی کروموسوم نمبر وان ہے تو ایک کروموسوم نمبر وان ہے اور یہ کروموسوم نمبر وان ہے اور یہ ازا ہول کروموسوم نمبر وان ہے جو ایک دو کاپی بنا چکے ہیں یہ بھی ازا ہول کروموسوم نمبر وان ہے جس کی کاپی ہے کیونکہ اس کے کروموسوم نمبر وان ادھر موجود تھا جو کہ ہمارے پاس میاسس وان میں ہوا تھا تو اب دیکھئے یہ نمبر کے لحاظ سے سپریٹ ہو گئے ہیں تو دیکھئے یہاں پر 23 کروموسوم سے واپس 23 کروموسوم کے دو سیل بن گئے ہیں تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ میاسسس 2 یہ میاسسس 2 کی طرح ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے انٹرفیز ہوگا اور 23 بنیں گے نہیں 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 کیونکہ انٹرفیز جب یہاں پہ پہلے ہو جائے تو وہ تو 92 آرڈی ہو چکے ہوتے ہیں دوبارہ آپ کیسے انٹرفیز کر سکتے ہیں اس کے اندر 92 کروموسوم وہ نمبر کے لحاظ سے ہو جاتے ہیں پھر آگے جا کر اس نے جو ہے وہ پھر مزید میاسسس 2 کے اندر جانا ہوتا ہے تو اب آپ یہاں پر کتنے سیل بن گئے ہیں یہ ٹیلو فیز ہو جائے گا پھر یہی سیم سیٹو کانیسس پروسز ہوگا جس کے دو سیل بن گئے ہیں اب اس ایک کے یہاں پر دو بن گئے ہیں اور اس کے بھی دو بن جائیں گے تو ریزلٹ آپ کا کتنے سیل ہوگا ریزلٹ آپ کی پھر جو ہے فور سیل ہو جائیں گے سو آپ جو ہے پھر اس طرح کہہ سکتے ہیں میاسسس 1 سے جو ریزلٹ ہمارا آئے گا میاسسس 1 سے ان سے 2 سیل آ جائیں گے پھر جو ہے میاسسس 2 دونوں کے اندر ہو جائے گا جس کا ریزلٹ ہمارا ہوگا پھر میاسسس 2 یعنی 4 سیل اگر فیمل کے اندر ہے تو اس سے ایک جو ہے وہ بن جائے گا اور جو پولر باڈی ہے جو جنیسس میں 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 ڈسکس کر چکا ہوں اور اگر یہ میل ہے تو اس کے اندر پھر جو ہے سپرم بنیں گے جس سے سپرمیٹیز اور پھر یہ بڑا پراسس ہے جو کہ اس ویڈیو کے اندر میں میں دونوں کو لگا دوں گا آپ دونوں کو دیکھ سکتے ہیں سو آپ نے میاسسس 1 اور میاسسس 2 کو بہت ڈیٹیل میں سمجھ لیا ہوگا موسیقی